موسیقی سابق بیوروکریٹ اور لاہور والد سٹی آثارٹی کے ڈیریکٹر جنرل کامران لشاری سے ملنے ڈیفینس لاہور پہنچے انہیں پھولوں کی آرائی سے خصوصی محبت ہے موسیقی لاہور کے علاقہ مزنگ میں لاشاری بلوچ خاندان میں پیدا ہوئے لاہوریا مزنگیا یا پھر بلوچ قوم سی چھاپ شخصیت پر زیادہ گہری ہے لاہور کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ گھومنا سو لاہور کی چھاپ سب سے زیادہ نمائے بچپن نہیں مزنگ میں تو رہتے تھے لیکن سکول جو تھا وہ سینٹ انثنیز آئی سکول تھا اور سومنگ کرنے جو ہے وہ ہم کینگ ایڈوئرڈز میڈیکل کالیج کے سومنگ پہ جائے سائیکلنگ کرتے ہو جائے کرتے تھے ساہیوال اور رکارہ کے درمیان آپ کی زمینداری بھی ہے گاؤں بھی ہے لیکن آپ زمیندار بننے کی بجائے شہری بابو بن گئے یہ کیسے ہوا؟ سال میں دو چار دفعہ ہم چلے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ خاص کوئی شوق نہیں ڈیویلپ ہوا کہ ہم بقاعدہ رہ کر زمیندارہ کیا جائے گندم چاول اپنی زمینوں کا کھاتے ہیں یا بزار کا؟ دونوں جب وہ در سے کبھی لیٹ ہو جائے یا کچھ سے اس طرح ہے لیکن اکثر چیزیں جو ہیں اور خاص طور پر جو باغ ہے وہاں وہ کتی سیکڑ کا باغ ہے جو ہمارے باپ نے والد میں بڑے شوق سے بنایا جس میں عام اور تینوں وغیرہ نمائی ہیں سپورٹسمن رہے عام طور پر کھلاڑی پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے پھر آپ نے سی ایس ایس کیسے کرنی؟ میرے والد کا میرے پہ بہت بڑا ایک یہ زور تھا اور جبر تھا یا ایک ان سے میرا وعدہ تھا آپ کے والد صاحب تو خود وکیل تھے؟ وکیل تھے شاعر تھے زمیندار تھے تو ان کو افسری کا ایک بہت زیادہ تھا لیکن میں نے اس بات کا عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ امتحان سی ایس ایس ایک عجیب چیز لگتی تھی کہ کون سے لوگ ہیں جو ملک میں پہلے دس بارہ پوزیشن میں آتے ہیں اور پھر وہ سیبل سرویس میں جاتے ہیں لیکن اللہویہ نے ایک دن کیا ایسا ہوا اور پھر اسی شہر میں جہاں میرے والد چاہتے تھے کہ میں کچھ بنوں وہاں میں لپٹی کمیشتر پڑھا آپ کو یاد آئی اپنے والد کی اس خواہش کی؟ جی لیکن اس وقت وہ نہیں تھے مگر یہ اس کا کرم ہے یہ ہمارا ایمان تو ہے نا کہ وہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو سو میں ان کی قبر پہ گیا اور اب بھی جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں پاکستانی بیوروکریٹ تو فائلوں میں گم رہتے ہیں لیکن آپ جہاں گئے داستان چھوڑ آئے مختلف کیوں ہیں آپ؟ میں نے اپنے آپ کو صرف ایک بیوروکریٹ کے ٹپکل ریگولیٹڈ فریم میں آپ نے آپ کو نہیں دیکھا بلکہ کئی دفعہ چاہتا بھی تھا اس میں رہوں کیونکہ اردگرد کے دفعہ اس پہ تنقید بھی بہت ہوتی تھی یہ اس کا کام ہے بھی ہے یا نہیں ہے اور جا کے میں پاپس ان ہوتی کلچر میں تھا تو سجا کیا رہا ہوں گوالمنڈی فور سٹریٹ نہ وہ پارک ہے نہ وہ ہوتی کلچر ہے تو ایک دفعہ شکایت ہوئی گورنر صاحب کے پاس کہ خالق مقبول صاحب تھے میں نے کہا سر اکثر شکایت یہ ہوتی ہے محکموں کی کہ یہ ان کا کام ہے یہ کرتے نہیں ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ یہ آ رہی ہے مشکل کہ یہ ان کا کام نہیں ہے یہ کیوں کرتے ہیں ایک کریٹیو ہونے کا شوق کہہ لیجئے نئے نئے آئیڈیاز کیا بیرون ملک سفر سے لاتے ہیں وہاں کی چیزوں کی نکل کرتے ہیں یا پھر اپنے ذہن میں اجادات کرتے رہے ہیں میرے خیال مشاہدہ باہر دیکھنے میں اس کو بالکل لیکن نکل کے لیے بھی آخل چاہیے فوڈ سٹریٹ کا آئیڈیا کان سے آئیڈیا ہے میں میرے خیال ہے جرمانی تھا یا ایسے بیٹھا واہ ایک دفعہ کسی جو جو پیڈیسٹرنائز ایریاز ہوتے ہیں تو میں بیٹھا آئیسکریم کھاتے ہوئے مجھے کافی ٹائم گذر گیا میں بڑا خوش بیٹھا واہ تھا اور میں نے اپنے آپ سے سوال کیا ابھی تم تو اتنی بے چہن روح ہو تم ایک اتنا ٹائم یہاں پہ کیسے مجھے خیال اور احساس یہ ہوا کہ چونکہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں پیڈیسٹرنائز ایریاز ہونے چاہیے اربن سپیسز میں جہاں لوگ آسانی سے گھومیں شاپنگ کریں کھائیں اور سب سے بڑی خوبصورت بات جو تھی اس میں غریب اور امیر فیشنیبل اور ایک ٹریڈیشنل ہر قسم کی شخصیات وہاں پر فریلی بیٹھ کر گھومتی پھرتی کھاتی اور مزا کرتی تھی کیا دکھ ہوتا ہے کہ گوال منڈی کی فوڈ سٹریٹ میرا خیال ہے ہم بتا نہیں کیونکہ کوئی اچھی چیز کر بھی لیتے ہیں تو وہ سسٹین نہیں ہوتی اس ملک کو کامیاب شادی شدہ زندگی گزاری معاشرے میں قابل رشک سمجھے جاتے ہیں بطور بیاں بیوی بطور کپل کیا راز ہے کامیابی کوئی بھی دو شخص جو ہیں بہت دیر اگر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ کچھ اس کی باتیں اپنائیں کچھ اس کا مزاج کو سمجھیں اور کچھ اپنی باتوں سے ایڈجسٹ کریں آپ نے کونسی چیز ایڈجسٹ کی اور انہوں نے کونسی چیز ایڈجسٹ کی میں نے صفائی پرسند ہونا بہت ایڈجسٹ کیا لبنہ کا جیتنے کا میرے دل کو میری والدہ کے خدمت کے ذریعے جو ایک مقام حاصل ہوا ہے شی بکیم فرنڈز بیوی مادر پہلے دن سے یہ ان کی سب سے فیوریٹ بہو رہی ہیں تو ساس بہو کا تعلق نہیں بنایا آپ میں ایک تو مائی مادر پاسٹ ہوئے ویری جانگ لیکن میں نے ان کی جو والدہ سے سیکھا وہ شاید میں اتتا کچھ اپنی والدہ سے نہیں سیکھ پائے تو جب ان کی والدہ خوش تو یہ بھی خوش ہے شادی کیسے ہوئی پیورلی ارینج ہنڈر اینڈ وان پرسن کتنے سال پہلے تھرٹی سیکس جیئرز آلموسٹ لڑائی تو ہوتی ہوگی یہ سوال جو آپ نے کیا ہے بچے بھی حالانکہ بچے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی آپس میں آپ دونوں کی کبھی لڑائی نہیں دیکھی تو میں نے کہا بیٹا یہ تو آپ شکر کریں تو کہتے ہیں یہ بھی بڑا نیچرل ہے دروازہ بند کر کے لڑتے ہوں گے اصل میں اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنے ریلیشنشپ میں سپیس بہت دیا شادی ہوئی اور وقت کے ساتھ تو وہ پتا چلا کہ ان کی تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ پرسنالیٹی ہے ایک تو بہت بڑا بدست نکال ہے اچھا کس کی زیادہ نکل اتارتے ہیں آپ اجازت دیں گے تمہیں آپ کے لیے بھی سوہیل صاحب آپ مختلف گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو انٹریو کرتے ہیں لیکن اپنا گھر نہیں بتاتے یا اند دکھاتے یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا اور کس کس کی نکل اتارتے ہیں دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو کامران کا سلام پہنچے ان کی سب سے اچھی چیز کیا ہے اور کون سی خامی ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس ویری آنسٹ تھرٹی سکس یار آف میریڈ لائف میں کبھی مجھے کبھی کسی پوائنٹ پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا کسی چیز پہ میرا کہلہ ہے اس میوچول بک بوٹ آف از کہ میں بھی کچھ نا پیٹ میں رکھ سکتا ہے اس میں بڑا آٹھ ورک چاہیے کہ آپ بیگم پر ایسا تاثر بنا سکیں اور آپ یقین کریں یہ تو نہیں ان کی والدہ نے جب پندرہ سولہ سال ہوئے شادی کو تو ایک دن انہوں نے مئسی بٹھا کے میرے مجھے بلائیا تو کہتی ہیں کہ کڑیے میں تیرے نال گال کرنی ہے میں کہا جی امیی کریں کہتی ہیں انہیں سال ہوگے نے شادی نو تے تو ہر جو میں کہنی ہے کہتی جی امی جی امی پر ہن میں سوچ لیا کہ تو مہنو تی جی جی کر لینی ہے تے کرنی آپنی مرضی ہیں یہی انداز ہے یہی طریقہ ہے کامیابی کا کہ یہ اپنی بات کہہ بھی جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگنے دیتے بچوں نے جو اپنے کیریئر بسائیڈ کیے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کیے یا انہیں آزادی حاصل ہم نے کسی بچے کو بلکل نہیں اس چیز پر پابند کیا کہ تم سیبل سرویس میں آؤ یا تم ڈاکٹر بنو اور سب سے جو مختلف زاویہ لیا وہ بلال نے جو کہ فلم میکنگ میں چلا گیا تو وہ اصولاً ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ پاکستان میں ایک اچھی یونیورسٹی میں لامس میں پڑھتا ہوا بچہ کے کہ جی میں نے فلم میکنگ میں کریئر بنانا ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس کو نہیں روکا اور صرف میں ایک بات بولی کہ whatever you do that's not as important how you do it is more important میرا و میرے بھائیوں کا اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک بہت ایک کلوز ریلیشنشپ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ سے ہمارے وہ ایک رول موڈل رہے ہیں اس وقت میں اپنی دوسری فلم پہ کام کر رہا ہوں جس کا نام پولا جٹ ہے اور اس کی ابھی شوٹ چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس حرسے میں بہت زیادہ ایک چینج آیا ہے ہماری فلم انڈسٹری میں بہت ساری فلمیں بن رہی ہیں نینے لوگ اس طرف آ رہے ہیں تو کافی ریپیڈلی یہ انڈسٹری اب چینج ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے اگلے چار پانچ سال میں کافی جو سناریو ہے وہ کافی چینج ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم ایسی فنارے ہوں گے جو انٹرنیشنلی بھی دکھانے کے کابل ہوں گی حصے لطیف کے حامل ہیں اسثیٹک سینس پائی جاتی ہے قدرتی حسن تو ہر طرف دیکھتے ہیں انسانی حسن میں کیا چیز اچھی لگتی ہے فیزیکل فٹنس چاہے وہ خاتون میں ہو چاہے مرد میں ہو ایسی اصل خوبصورتی وہ ہے تو کیا لمبے بال اور خوبصورت چہرے پسند نہیں آتا وہ بھی ظاہرہ چہرہ اور آنکھ و بال اور لب اور اخصار ساری چیزیں ہی بڑی خوبصورت ہیں لیکن اگر آپ یوں ہی سمجھئے یہ ساری چیزیں خوبصورت بھی ہیں لیکن جسم جو ہے وہ آؤٹ آف شیپ ہے اور تو سو سوائے تھنک ریل بیوٹی لائز ان در فٹنس ان پرپورشنز اندھ ہارمنی معاشرے کی بیچینی کچھ ہیسی ہے کہ ہر ایک کو کرپ سمجھا جاتا ہے کیا بیوروکریسی بنسبت دوسرے محکموں کے کچھ اماندار ہیں یا وہ بھی سب ہماری طرح ہیں جی عام طور پر ایک معاشرے میں تنزلی ہے جس میں بیوروکریسی بھی اس کا حصہ ہے تو میرے خیال سے ان کو نمونہ بننا بہت ضروری ہے اور ایک ایک بہت سمجھا جا رہا ہے جیسے سینئر بیروپریسی بھی گو عدالتی فیصلوں پر تفسرہ کرنا مناسب نہیں مگر پھر بھی عدالت عزمہ نے کئی معاملات میں آپ کو ذمہ دار قرار دیا جیسے اسلامباد کے اندر بعض ترقیاتی منصوبے تھے ایک ریسٹورنٹ کا معاملہ تھا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے وہ افتخار چودری صاحب کا زمانہ تھا جس میں وہ ہر چیز کو آٹے چینی سے لے کے ایک ریسٹورنٹ کو اس کا نشانہ بناتے تھے اپنی ایک پاپلیریٹی کی خاطر جس سارا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا جب انرجی کرائسس آئی آج تک کوئی ایسا ذمہ دار ہوا ہے کوئی انکوائری ہوئی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پندرہ بیس سال میں کوئی ڈیسیشن نہیں لیا اور یہاں تک پنچایا ملک کو تو آپ کے خیال میں پھر کرپشن کو روکنے کا کیا طریقہ ہے اور اتساب کا کیا طریقہ ہے انکوائنٹوبلیٹی جو ہے پرفارمنس بیس ہونی چاہیے یعنی جیسے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ٹارگیٹس ہیں گولز ہیں ان کو اچیف کیا یا نہیں کیا یہاں پر ایک جگہ پر آپ تین سال رہیں چار سال رہیں کچھ نہ کریں تو بالکل آپ سیف رہیں گے آپ کی پروموشن بھی ہوگی آپ کو ہر قسم کا اور آپ پر کبھی کوئی افثانہ بھی نہیں بنے گا جب آتش جوان تھا آپ سپورٹس مین بھی تھے موسیقی آرٹ سے بھی دلچسپی تھی کوئی لاب افیر بغیرہ چلایا تھا مزانگ میں موسیقی آرٹ سے بھی آئی آپ کا مگر یہ اس زمانے کی بات ہے اور پھر وہ شادی ہو نہیں سکی ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا لارنس روڈ پر واقعہ لاہور وارڈ سٹی آثارٹی کے آفیس پہنچے سٹاف آفیسر نے استقبال کیا یہ ہمارے اندرون لاہور کا نقشہ ہے ابھی تک یہ تقریباً ون ٹینٹ بامشکل ایریا ہوگا جو ہم نے کور کیا ہے اب تک یہ وارڈ سٹی پراجیکٹ جو ہے جو پرانے شہر کو آپ ایک طرح سے محفوظ کرنے ہیں اس کو یادگار بنا رہے ہیں اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوگا ہے اس کی بحالی پر اب تک کوئی پچاس کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہوگا ٹوٹل اندرون لاہور میں بائیس ہزار پراپٹیز ہیں اور ہم نے تقریباً کوئی دو ہزار پر اس وقت تک کام کیا ہے اور باقی پر کریں اور یہ ہمیں آرکائیو سے ملی ہے ایک تصویر کے اندرون لاہور آج سے کہہ لیجئے ڈیڑھ سو سال پہلے اس کے کیسی شکل و نمونہ ہوگا تھا وارڈ سٹی اتھارٹی کے سٹاف سے میٹنگ کی شاہی کلا پہنچے یہ دیوار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کو ہم پکچر وال کہتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے طویل پکچر وال سمجھی جاتی ہے جس میں ایک موزیک ورک ہے اس میں ہاشیے کے اور خطاتی کے کام ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو اتنی باریک کام ہوئے ہوئے ہیں اور اتنی یہ ایک غسنہ رائش کی ایک عجیب مظہر ہے اور چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایک کلومیٹر لمبی دیوار ہے یہ کتنے پرانی ہے شاہ جہان اور جہانگیر ان دونوں کے وقت کی ہے اکبر کے وقت میں تو زیادہ فورٹ ویڈ ریڈ برکس جو ہے وہ بنایا گیا یہ کب تک مکمل ہو جاتا ہے یہ اکٹوبر تک ہمارے پاس دو پینلز جو ہیں وہ نمونے کے طور پر تیار ہو جائیں گے ہمارے چیف نیسٹر صاحب کی خاص اس پہ کیلے انسٹرکشن سی تو دہ ہول پکچر وال ہز بین لٹ اپ ناؤ کلے کو کب سے آپ لٹ اپ کر رہے ہیں اور شاہی مظہر ہے کلہ بائی نائٹ کا ایک کانسپٹ لائیں گے وہ اگلے چھ مہینے کے اندر اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا کلے کی سیر کے لیے نئی شٹل سروس مطارف کروائی ہے آج کل مغلیہ بورچی خانے کی بہالی کا کام جاری ہے اس کو جی ہم فائن ڈائننگ کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک درہ ہائی انڈ ہوگا اور مغلائی کھانے ہوں گے مغلائی ڈریسز ہوں گے اور یہ فورچنیٹلی کلے کی ایسے حصے میں ہے جو مین کلے سے ہٹ کے ہے سو کلے کی وہ فضاء کو بھی خراب نہیں کسی طرح ہونے دیا اور ایک جگہ جو میں جب ادھر پہلی دفعہ آیا دو سال قبل تو ایسے ہی دیکھا تو یہ کیا جگہ ہے انہوں نے کہا جی یہ شاہی بورچی خانہ تھا کبھی بھئی یہ دیکھنے میں تو کھنڈرات لگ رہے ہیں اور اس میں گروت تھی وائلڈ اور سامپ بچھو اور اس قسم کا مہم کہ یہ کبھی تیہ خانہ بن گیا سی اے یہ سینٹر براہا اچھا یہ وہ تھا ہاں یہ ٹورچر سیل بھی رہا اور یہ جگہ جو ہے صرف جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریسٹوریشن ہو رہی ہے اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر اس میں اندر بیٹھیں گے لوگ کھانے کے لیے یا ادھر چھت پہ بیٹھیں گے یا یہ سامنے ایک پلیٹ فارم ہوگا یہاں پر ہم کوئی کوالی اور کوئی سٹیج جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیں گے اور اردگرد سارا ایریا جو ہے وہ لٹ اپ ہوگا گھر واپس آئے پسند کو فیسٹیول بنانے کا سہرہ بھی تو آپ ہی کے ساتھ ہے پہلی دفعہ ہوا کہ ایک حکومتی ادارہ اس کا پرموٹر بن گیا ورنہ ریگولیٹر تھے روکتے تھے یا ریگولیٹ کرتے تھے سو لاہور میں آج دو امبیسیڈرز آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ان کی آؤ بھگت کریں یقین کریں یہ امبیسیڈرز کاٹ مانگنے کو ترستے تھے لیکن کسی عجب بات ہے دکھ والی بات ہے کہ ہم اس کو اتنی بڑی کانٹروورسی بنا دیا ہے آپ نے کوئی منصوبہ پیش کیا ہے کہ یہ سیف طریقے سے پتنگ بازی ہو سکے اور اس میں جانی نقصان نہ ہو اس دفعہ پہلی دفعہ حکومت نے کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے سیف بسند کا بنایا اس کا پورا منصوبہ لیکن ابھی ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم وہ پیش کر سکے بطور بیوروکریٹ اپنے طویل اور کامیاب کیریئر میں کیا کیا تجربات حاصل کہے سندھ میں رہے سی ڈی اے کے چیئرمن رہے لاہور کے ڈپٹی کمیشنر رہے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو یاد آتی ہے جہاں تک کلچرلی میرے ذہن پر چھاپ ہے وہ سب سے زیادہ سندھ کی ہے پوسٹنگ وائز میں سمجھتا ہوں جو میری چھاپ رہی ہے جو مجھے یاد آتی ہے اور میں اپنے ساتھ ہی لے کر اس کو شاید ایک دن جاؤں گا وہ ہے دو چیزے وہ ڈپٹی کمیشنری وغیرہ اب میں دیکھتا ہوں تو بڑی مجھے چھوٹی چیزیں لگتی وہ ہے لاہور میں بطور پارکس اور ہارٹی کلچر ڈیریکٹر جنرل دوسرا سی ڈی اے میں اسلام آباد کو ایک نئے طرز پر دیکھنے کا وہاں بھی پانچ سال میں رہا اور سیونتھ ایبنیو نائن تھ ایبنیو منال ریشتران سیدپور ویلیج اور راول لیک اور ایف نائنگ مختلف چیز اب بھی جو کام کر رہا ہوں مجھے اس سے بھی بہت محبت اور ایک انس ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو والد سٹی کا انچارج بنایا گیا یہ ایک محکمہ جو بطور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک اثار اکردیمہ کا محکمہ ہے ہمارے ملک میں ان چیزوں کی کوئی زیادہ اہنیت نہیں ہوتی کیونکہ مجھے اپنے بزرگوں کے پرانے حقہ ہو کتاب ہو کوئی چیز ہو اس کو سبھالنے کا بہت شروع سے شوق رہا ہے تو اب اگر میں اپنے اجداد کے سڑکیں جو ہیں اور مکام جو ہیں جو اندرون لہور میں جو ہم سب کی مشترکہ ایک ایک ورثہ ہے اس کو سنبھالنے کا موقع ملا ہے تو میں آپ کو بہت خوشبخت سمجھتا ہوں جدید طرز تعمیر میں تو ہوادار سہن اور ویڑا نہیں ہوتا آپ نے پرانی اینٹیں بالکونیاں اور پھر یہ ویڑا بنا دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے یا صرف آپ نے آرکیالو جی یا سارے قدیموں کو زندہ رکھا ہوئے کئی دفعہ میں یہ سوچتا تھا کہ وہ جو ہمارے پرانے سہند ہوتے تھے ایٹریمز اب اس کن کہا جاتا ہے ویڑے ان میں جو مزا تھا ساری فیملی کٹھی ہو کر بیٹھتی تھی سو آپ انڈور بھی ہیں اور پھر آپ کا اونڈور کی فضا بھی مل رہی ہے اور پھر میں نے اس کو اسی انداز سے اس روایت سے ہی جڑا ہوا بنایا یہ ہمارے گھر کا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ یوٹلائز جگہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ خوشی سے ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ہماری گیلری ہے اپنے خاندان کی تصویروں کی یہ میرے والد بردوار مجید لاشاری یہ میری والدہ محبوب سلطانہ یہ میرے ساس اور سسر یہ میرے دادا ہے جن کے نام پر فتشے روڈ مزنگ جو ہے وہ ہے اور یہ سپورٹس کی یہ درہ دیکھئے بڑی تاریخی تصویر ہے 1933 کی گورنمنٹ کالیج کی اس ٹیم میں سے میرے والد بھی ہاکی ٹیم میں موجود ہیں پھر اسی طرح یہ سٹرومنگ کلپ کی ہماری یہ تصویر ہے گورنمنٹ کالیج کی جس میں اشواق صاحب ہمارے پرنسپل تھے پھر اسر اشواب یہ یہ اب آپ دیکھیں اتنے سارے بال بھی موجود ہیں کوئی وقت تھا کہ آتش جوا تھا اور یہ لاو کالیج کی ہے جس میں جسس جواد اور سبتین فضلی اور یہ سب لوگ اس میں میرے کلاس لوگ میں لاو کا سٹوڈنٹ بھی رہا ہوں کتابوں کا بہت خوبصورت مجموعہ اکٹھا کر رکھا ہے اتنی شاندائے لائبریری تو آپ بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی آپ کو تاریخ سے شغف ہے کون سا موضوع سب سے اچھا لگتا ہے تاریخ سے مسلم جو ہماری اسلامی ہسٹری ہے اس سے خاص طور پر میں یہ جاننے کی بڑی مجھے ایک ایک شوق ہے خلش ہے کہ کہاں ہم ہم اپنی منزل سے ہٹ گئے کیا وجہ ہے کہ ہم بکھر گئے ہیں تو کیا آپ امت مسلمہ کی مشکل کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے اپنی ہی دنیا میں مسلمان جو قوبتیں تھی وہ اس زوم میں رہیں اور انہوں نے باہر کیا ہو رہا تھا اس کو دیکھنا گوارہ نہیں کی اور انہوں نے سمجھائیے تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے محکوم ہیں لیکن ویسٹ میں اتنی تبدیلی اتنی چینجز آ رہی تھیں یہ ایسے یہ جیسے آج کمپیوٹر رائج ہوا ہے تو ہم دو سر سال لگا دیں کہ کمپیوٹر اسلامی ہے حلال ہے یا حرام ہے ہم ان چیزوں میں جب پڑ گئے اور علوم سے دور ہو گئے دنیا نے ایک نیا ہی میتھڈ اور ٹکنالوجی سیکھ لی سو آم ای ٹکنالوجی ایسے کون سا مصنف ہے جس کا آپ کی زندگی پر بہت گہرہ اثر پڑا انگریزی میں خلیل جبران کی چھاپ میرے پہ ہے شیر و شائری سے دلچسپی ہے آپ کے والد تو شائری کی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا شائر سب سے اچھا لگتا ہے فیض ہے ساہر لدھیانوی ہے اور وہ جو بہت ساہر لدھیانوی کے مشہور ہوئے وہ نظم جو اس فلم سلسلہ میں ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے زندگی تیری ظلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شادہ ہو بھی سکتی تھی یہ رنج و غم کی سیاہی جو میرے دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شواہوں میں ہو بھی سکتی تھی گرہ میری ہم نفس یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے آج کل خطاتی بھی سیکھ رہے ہیں خوبصورتی جو ہے نا یہ دلکشی وہ ساری زاویوں میں ہے زیر و بم میں ہے اتراو و چڑھاؤ میں ہے گوھر کلام میرے استاد ہیں انسی اے کے جو ہیں کہ آپ جلدی میں لکھتے ہیں آہستہ کیونکہ یہ جو کام ہے یہ اصولاً جلدی والا نہیں ہے لیکن بس وہ میری طبیعت میں تھوڑی سی آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی جلدی ہے جلدی ہے ہر کام جلدی جلدی ہو جائے مین انہریہ مین انہریہ دیلی گیٹ پہنچے تاریخی شائی ہمام کو بلکل پرانی طرز میں نئے سرے سے بحال کیا گیا ہے شائی امام کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو ایک زمانے میں تو یہ بلکل ختم ہو گیا تھا آپ نے اس کو دوبارہ سے بحال کیا لیکن اگر ماضی کو یاد کیا جائے تو کس زمانے میں یہ آباد تھا اور یہاں کیا ہوتا سکسٹین ففٹی ایٹ شاہ جہان کے زمانے میں گوونر جو دہور کا بنا وہ تھا وزیر خان جھنکہ رہنے والا تھا اس نے اس کو تعمیر کیا سو یہاں پر جو ہے لوگ آ کر پہلے ایک ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا دوسری جانب جو ہے گرم پانی کا تھا نیچرل سٹینز کیسے اور بھٹیاں جتے تھیں وہ پانی کو گرم کرتی تھی دور تک پہنچاتی تھی اس حمام کو رسٹور کرنے میں بحال کرنے میں کتنے پیسے لگے ہیں یہاں کچھ چھ سات کروڑ روپے جو ہے اندرونی حصے پہ لگے ہیں جونیسکو نے اس کو دنیا کے بہترین پروجیکٹس میں سے ایک قرار دیا ہے اور پھر ویلیم ڈالپل جو ایک بڑا رائٹر ہے رائٹر ہے وہ پہلے دنوں یہاں پر آیا تھا تو اس نے اپنے ٹوٹر کیا ہے کہ میں نے ایسا پروجیکٹ this is by far the best ریسٹوریشن پروجیکٹ آف دی ساؤھ ایشیا موسیقی یہ تین سو سال تک یہ حصہ دبا ہوا تھا تقریباً اس جگہ پہ فرش آ چکا تھا اور یہ حصہ سارا بھرا ہوا تھا انکروچمنٹ سے اور جو بات کی کنسٹرکشن ہے ان کے یہ جتنے ہجرے ہیں یہ نظر نہیں آتے تھے صرف اس کا آدھا حصہ آتا تھا باقی سب بھرا ہی ہو کتنا عرصہ لگا جی اس کی بحالی میں اور کتنے پیسے لگے یہ جی کوئی دو سال لگے ہیں اور میرا خیال ہے کوئی دس گیاران کروڑ روپے میں یہ تیار گوا ہے یہ مسجد کتنی پرانی ہے فکسین تھرڈی پھور اندرونے لہور کی قدیم تنگ گلیاں بھی پرانے ہی انداز میں دوبارہ بحال کی گئی ہیں کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں میں تو پیدا اسی مقام میں ہوا ایٹی سیونڈ جیز میری اولڈ ہے پیدا بھی یہی ہوا میری باردہ بھی اسی مقام میں پیدا ہوئی تھی تکلیف نہیں ہوتی تنگ گلیاں ہیں اور یہاں آمد و رفت نہیں ہوتا لیکن بعد یہ ہے کہ دل تنگ نہیں ہونا چاہیے یہاں کی معاشرت جو رہن سین ہے یہ باقی شہر سے مختلف ہے میں کہتا ہوں بیٹرین ہے تو کیا کرتے رہے آپ زندگی میں کیا کوئی کام کرتے چھے ساتھ آٹھ دس سال لگائے لوہے کے کاروبار پر پھر وہاں سے نکل کے گوڑیوں کی تکان پہ آگیا یہ نواز شریف بھی وہاں گوڑییں لینے کے لیے آیا کرتا تھا پھر اپنے بیٹے کو لے کر اور ان سے بھی مراکات ہوتی تھی وہاں پر موسیقی 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 وہ لاہور جمخانہ کے صدر بھی ہیں موسیقی موسیقی جمخانہ کلب میں اپنے دفتر پہنچے موسیقی موسیقی حال ہی میں جمخانہ کلب کے چیئرمن منتخب ہوئے ہیں اس کلب کے کل کتنے ممبر ہیں اور سالانہ بجٹ کتنے ہیں موسیقی ہزار سے زیادہ ہیں کو دس ہزار پائنٹ سو ہیں اس کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپیا ہے چیئرمن منتخب ہونے کے بعد ظاہر ہے آپ کے بارہ ممبر میں سے دس سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ کیا کیا تبدیلیاں لائیں گے مینیوں کیا تبدیل کریں گے کلب کے اندر کیا تبدیلیاں لائیں گے کچھ سوچا تو ہو کہاتے ہی ہم نے پہلے تو اس صفائی ستھرائی سے کام شروع کیا ہے یعنی کہ جتنی ٹوٹ پور جتنا سٹورج بناوات ہادہ جمخانہ اس میں سے چیزوں کو صاف رکھنا اور سکربنگ کلیننگ اور یہ ایک کلچر ڈویلپ کیا ہے جو زیادہ بڑا چیلنج ہے وہ ہے یہاں کی سروس کو ٹھیک کرنا یہاں کے کالٹی آف فوڈ کو ہوسٹل لائف کو ہم نے کچھ کیا ہے کچھ اور کریں اور جو اس کی سٹرکچرل چینجز ہیں وچھ مینز ری موڈلنگ آف دی لہور جمخانہ اس کو اس لیول پہ لے کر جائیں جو کہ اس کا ایک ہمیشہ خاصہ رہا ہے لاہور جمخانہ پورے سب کانٹننٹ میں ایون انڈیا سے بھی جو دیلی کے جمخانہ سے اس کی حیثیت ہمیشہ زیادہ رہی ہے تو ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے اب بھی باقائدگی سے تیراکی کرتے ہیں وارڈ سٹی پروجیکٹ اور لاہور فورٹ کا ارتضام و انسرام تو آپ کے پاس ہے لیکن لاہور گریٹر پاک جہانگیر کا مقبرہ شالہ مار باغ بادشاہی مسجد یہ دوسرے محکموں کے پاس ہیں یہ محکموں کی آپس میں لڑائیاں کیوں جاری رہتی ہیں یہ کس کے دارہ اختیار میں آتے ہیں اختلف ادارے ہیں جن میں خاص طور پر یہ جو ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں گورنمنہ پنجاب کا جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ شالہ مار جہانگیر کا مقبرہ اور نور جہان ان کو دیکھتا ہے شاہی قلعہ آپ کو کیسے مل گیا وہ مل گیا کیونکہ وہ والد سٹی کا اصولاً حصہ ہے اور چونکہ میں والد سٹی کا انچارج ہوں تو وہ اس میں شامل ہوا اور آج کل ہم اس پر کام کرنے کا کافی منصوبہ بنائے بیٹھیں کچھ کام ہوا ہے کچھ ہوگا گریٹر اکبال پار مل جائے گا آپ کو جی وہ ایک پرنسپلی وہ تو ملی جائے گا والد سٹی پراجیکٹ کو شروع ہوئے تین سال ہو گئے کتنے سال اور لگیں گے کہ لاہور پریزرڈ ہو جائے بحال ہو جائے خوبصورت ہو جائے اس رفتار سے تو پچاس سال لگیں گے ہاں اگر بیت وقت ہم پانچ شے دروازوں سے کام شروع کریں تو اس کے لیے پھر بہت فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے لیکن جیسے چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا فوٹپرنٹ بڑھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر سیاسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں آپ نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا نواز شریف کے ساتھ کام کیا جنرل مشرف کے ساتھ کام کیا شہباز شریف کے ساتھ کام کیا حتیٰ کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا یہ کیسے ممکن کر لیتے ہیں مجھے بڑی پذیرائی ملی ہے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف کے وقت میں اور ہمارے چیف منسٹر شباز شریف صاحب ان دونوں کے طرف سے مجھے بہت زندگی میں فری ہینڈ ملا اور لاہور اور اسلامباد میں میں نے چھوٹا سا اپنا ایک فوٹپرنٹ بنا سکا سیدھی بات کرتے ہیں کبھی حکمرانوں سے اختلاف کی بات کا موقع بھی ملا سندھ میں شروع میں آٹھ نال سال بڑا میں سمجھتا ہوں کامیاب تھا جب نائنٹی نائنٹی الیکشنز آئے تو جام صادق علی صاحب چیف منسٹر تھے تو ان کا ایک پکا پکا میں کہہ سکتا ہوں جھرلو پروگرام تھا الیکشنز کرانے میں تو but he could not سکسید in the in the district that I was that was ڈیپٹی کمیشنر سکھر تھا میں جس طرح کا کام چاہتے تھے الیکشنز میں وہ بالکل نہیں ہونے دیا اور ان کی وہاں سے سیٹس بھی نہیں ہوئیں اور پھر انہوں نے الیکشن کے فوراں بعد مجھے صوبے سے ہی صوبہ بدر کر دیا سو یہ یہ اتراو چڑھا آتے ہیں زندگی میں بہت سے کام کیے کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے there's so much to do so